گھر کے اندر تو وکاز گپتہ کے اوپر دوستو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہی ٹوٹا اب گھر کے باہر بھی وکاز گپتہ کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گیا ہے ٹوٹر میں راہر پوچھ سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں ماسٹر مائنڈ آف بگ بوز سیزن 11 وکاز گپتہ جو کی اکثر اس کا بھی سیزن 12 میں آئے پھر سیزن 13 میں آئے پھر اس کے بعد 14 میں بھی آئے لیکن 14 میں آ کر اس طریقے کے ایک حرکت ہو گئے دوستوں سے کہ انہوں نے عرشی خان کو سویونگ پول میں دھکا مار کے گرا دیا اب جس کا خامیانہ تھا انہیں بھگتنا پڑا دوستو بگ بوز نے انہیں گھر سے رفا دفا کر دیا یہاں پر یہ میشر ایمپورٹنٹ بات ہے کہ وکاز گپتہ گھر سے تو باہر ہوئے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں دوستو تو وکاز گپتہ کے پیچھے جو ہیں ہیٹرز اس طریقے سے پڑ گئے ہیں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو سسپینڈ کرانے کے پیچھے پڑے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں رکاز گپتہ کہتے ہیں کہ after instagram account being attacked for more than a year now this twitter account is attacked too got a notice from twitter if there is one more complaint lost boy یعنی کی رکاز گپتہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو جائے گا the strange part is that the tweet reported was tweeted in 2019 i don't even understand why یہاں پر وکاز گپتہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے instagram پہ تو ایک سال سے آئی ہی رہا ہے کہ وہ سسپینڈ ہو جائے گا ساتھی سال مجھے اب twitter نے بھی بول دیا ہے کہ اگر ایک اور complaint آئے گی آپ کے نام سے تو آپ کا account سسپینڈ ہو جائے گا اور یہاں پر جس tweet پر اگر بات کریں complaint کری ہیں ان لوگوں نے وہ 2019 کا tweet ہے اور وہ tweet کو یہ ایسا ڈیرو گریٹ لیا ہی نہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں وہ tweet بھی شیئر کرتے ہیں وہ tweet تھا basically اوروشی ڈھولکیا کا نچبلی نائن کی تعلیف کریتی انہوں نے کہا تھا she moves like a beautiful dream you are an amazing human being and seeing you dance makes me so happy یہ وکاز گپتہ نے شیئر کیا ہے دوستو اور وکاز گپتہ کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے ہیں لوگ اب ہیٹرز کس طریقے سے وکاز گپتہ کو اور ڈیگریٹ کریں گے یہ پتہ نہیں لیکن یہ وکاز گپتہ نے ان کے اوپر جو آپ بھی تھی گزری ہے اس کے بارے میں سب کے سامنے جگ جاہر کر دی بات آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے مجھے ضرور بتائیں بنی رہیے چینل کے ساتھ دیکھتے رہیے فیفا فوز تمام طریقے کی اور اپ ڈیٹس میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا so keep on watching